بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا حسین ایک بات پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں آزر ہے سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی چاہت محبت خلوص کا بے شکریہ جو ہمارے ساتھ کنیکٹن چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم بین سٹوکی خیادت میں پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے انڈیا میں موجود ہے اور پہلا ٹیسٹ میچ راجیب گاند انٹرناشنل پگیر سٹیڈیم میں جیتنے والی انگلیش ٹیم اس وقت لگتا ہے کہ بھارت میں کچھ پس ہی گئی ہے اور اس دلدل میں انگلینڈ کے جو کھلاڑی ہیں اپنی کارکردگی کو اُبھار نہیں پا رہے ہیں اپنی کارکردگی کو نکھار نہیں پا رہے ہیں اور ہر ٹیسٹ میچ میں ان کی ٹیم کسی ایک انڈیویجل بریلینس کو لے کر جو ہے وہ اس لڑکھڑاتی منج میں تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور بلکل اسی طرح رانچی ٹیسٹ میچ کے پہلے دن بھی ہوا اور وہ انگلیش ٹیم جو راجیب گاند انٹرناشنل پگیر سٹیڈیم ہیدر آباد دککن میں پہلا ٹیسٹ میچ جیتی ایک سو نوے رنس کے پہلی ننکے خسارے کے باوجود بیک ٹو بیک ٹیسٹ میچوں میں اسے وشاکہ پٹنم اور کٹک میں ناکامی کا کڑوہ گھونٹ پینا پڑا اور رانچی اس کے لیے اس نویت سے اہمیت کا حامل ٹیسٹ میچ ہے کہ یہاں پر انگلیڈ کی ٹیم کو جیت یا پھر ڈرو یہ دو ہی چیزیں اس کے پاس ہیں اگر اس ٹیسٹ میچ کا نتیجہ دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ میچ کی طرح روہت شرما انڈ کمپنی کے حق میں برامد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری ٹیسٹ میچ جو ہے وہ محض رسمی کاروائی ہوگا اور بھارت کی ٹیم جو ہے ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں انگلیڈش ٹیم کو ڈھیر کرنے میں ٹیسٹ سیریز میں کامیاب ہو جائیے اور رانچی ٹیسٹ میچ کا پہلا دن کچھ ملا جھولا رہا کبھی بھارت کی ٹیم آگے کبھی انگلینڈ کی ٹیم آگے لیکن جب پہلے دن اسٹمس ہوئے تو حضرت فینات کے ساتھ انگلیڈش ٹیم کا مینجمنٹ انگلیڈش ٹیم کا ڈریسنگ روم ہوتل کیلئے روانہ ہوا کیونکہ سکور بورٹ پر تین سو سے زیادہ رنس کا حلصہ جگمگارہ تھا اور ابھی انگلینڈ کی پہلی انگل میں وکٹیں باقی ہیں اور اس انگل میں ان کے سب سے بڑے بلے بالز جو روٹ جو بڑی تنقید کی ضد میں تھے اور اس سیریز میں ان کا بلہ خاموش تھا وہ جو روٹ جو کہ ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے نام کے آگے گیارہ ہزار رنس کا اندراج کر چکے ہیں جن کے نام کے آگے تیس سنچریاں درج ہیں وہ جو روٹ بلے کے ساتھ انصاف کرنے ہی پا رہے تھے اور وشاکہ پٹنم، ہیدرباد دکھن اور راجکورٹ میں وہ صرف تین ٹیس مچوں کی چھے انگل میں ستیتر رنس بنا سکے تھے وہ بلے بالز جو تیس سنچریاں کر چکا تھا وہ بلے بالز پہلی چھے انگ میں کل ملا کر سو رز بھی بنا نہیں پایا تھا ٹوس رانچی ٹیس مچ کا انگلیش ٹیم کے کپتان بین سٹوک جیتے اور بین سٹوک نے ٹوس جیت کر رانچی میں بینا اس میچ میں میدان میں اترنوالی انڈیا کی ٹیم جس کو جسپرید بھمرا کی خدمات حاصل نہیں تھی فیصلہ کیا کہ اپنے بلے بالزوں کو آزماتے ہیں اور اس ٹیس مچ میں ایک اچھا اسکور بوٹ کی زینت بنا دیتے ہیں اور یہ سوچ ان کی کسی حد تک غلط تھی بھی نہیں کیونکہ جسپرید بھمرا نے وشاکہ پٹنم کے دوسرے ٹیس مچ میں میچ کے بہترین کھلاری کا عزاز اپنے نام کیا تھا اور نو وکٹ چٹکا کر انگلیش ٹیم کی ٹیس مچ میں سیریز کو برابر کرنے میں اہم کردار دکیتا تین ٹیس مچوں کی چھے انگ میں ان کے نام کی آگے سترہ وکٹوں کا اندراج تھا اور وہ یہ ٹیس مچ کھیل نہیں دیتے تو انگلیش ٹیم کے کپتان بینس ٹوپ نے اس بات کو غریمہ جانا توس جیتا پہلے بلے وازی کا انتخاب کیا اور بینڈ ڈاکٹ جنہوں نے راج کوٹ میں پہلے انگ میں ہاتھر میں نہیں لے کر آئے تھے بھارت کے بولرز کو کچھ بجھے بجھے سے رہے اور اپنے بلے کو اپنی باڈی سے قریب رکھ کر کھیلتے رہے اکیس گندوں پر گیارہ نن بنائے لیکن پہلے وکٹ پر انہوں نے سینتالیس ٹنس کی شراکت زیک کرولی کے ساتھ آئے کی جس میں کرولی کا حصہ جو تھا بیالیس ساتھ تھا بہت مہتاد بھی نہیں کہیں گے بہت جانہانہ بھی نہیں کہیں گے لیکن ان دونوں کے بعد جو انگلینڈ کی ٹیم کو ڈینٹ لگا اور اس کو پینٹ کی ضرورت پڑی وہ تھے اولیپو ایک بار پھر اکاؤنٹ اوپن کیے بغیر وہ پاویلن لوٹے اور بھارت کی ٹیم ایک مرحلے پر جس کے سینتالیس پر ایک آؤٹ تھے ستاون پر وہ تیم وکٹوں سے محروم ہو چکی تھی ایک پارٹنشپ کی ٹیم انڈیا کو ضرورت تھی اور یہاں پر جانی بیرسٹو جو بڑی انگل نہیں پائے ہیں سیریز میں انہوں نے جو روٹ کے ساتھ خرامہ خرامہ دھیرے انداز میں جو ہے سکور کو آگے بڑھانے کی کوشش کی کھانے کے وقفہ انہوں نے گزارا اور ان دونوں بیٹسمنوں نے بھارت کو مزید کسی وکٹ کا نقصان نہیں ہونے دیا لیکن یہ شراکت جو تھی دونوں کے درمیان ایک سو نو کے سکور کے اوپر اپنے اختتام کو پہنچی باون رنس چوتھی وکٹ پر بھائی در وے یہ دونوں بیٹسمن بنا کر انگلینڈ کی ٹیم کو سنبھالہ دینے میں کامیاب رہے لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا کہ انگلینڈ کی ٹیم سمبلی لیکن پھر ڈوبنے لگی کیونکہ کپتان بینٹ سٹوک صرف چھے گیندوں کے مہمان ثابت ہوئے تین لن میں آ کر وہ پاویلین لوٹے تو انگلینڈ کی آدھی ٹیم ایک سو بھارہ رنس پر پاویلین لوٹ چکی تھی اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت کی ٹیم جو ہے اس میٹ میں واپس آ چکی ہے اور بھارت کی ٹیم شاید آج بھلے بازی کرنے کے لیے میدان میں اترے گی ایک مرتبہ پھر امیدوں کے چراغ روشن ہو گئے تھے اور وہ لوگ جو شاید ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کھیل دیکھنے کے لیے نہیں آنے والے تھے انہوں نے سوچا کہ آج ہی چلیں ایک ٹکٹ میں دو مزے لے لیتے ہیں انگلینڈ کی بیٹنگ بھی دیکھ لیں گے اور بھارت کی بیٹنگ بھی دیکھ لیں گے لیکن یہاں پر انگلیش ٹیم کے وکٹ کیپا بینک فاکس جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے اور انہوں نے بڑا بھرپور ساتھ دیا جو روٹ کا جو کہ اپنے اکتیس ہی سینچری بنانے میں آج کامیاب رہے دونوں ایک سو بارہ سے اسکور کو دو سو پچیس تک لے کر گئے اور ایک سو بارہ سے دو سو پچیس سینچری پارٹنشپ دونوں کے درمیان چھٹی وکٹ پر بنی اور اس سینچری پارٹنشپ نے جو ہے وہ امیدوں کے نہ صرف چراغوں کو روشن کیا بلکہ ایک سو تیرہ رنس کی اس شراکت نے انگلینڈ کی ڈوپتی ہوئی مجدھار کو کنارہ دے دیا لیکن پھر وہ ہی ہوا کہ ایک پارٹنشپ لگتی ہے اور پھر اس کے بعد انگلینڈ کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایک سو چھپیس گندوں پر سینٹالیس انز بنا کر بینڈ فاکس لوٹے تو ٹوم ہٹلے چھپیس گندوں پر تیرہ رن کے مہمان ثابت ہوئے لیکن پھر اولے روبنسن نے جو ہے وہ ستاون رنس آٹھویں مگٹ کی ناقابلشہ کا شراکت میں بنا کر انگلینڈ کی ٹیم کو سکھ کا سانس لینے کا موقع فراہم کیا ہے رانچی میں چوہتر ٹیس میچ کے پہلے دن آج جب کھیل ختم ہوا تو نوے اور کا کھیل مکمل ہوا تھا اور تین آشار یا تین پانچ کے رن اوسط سے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم نے تین سو دو رنس تک رسائی حاصل کر لی تھی اور یہاں اگر میں یہ کہوں کہ ہیرو انگلینڈ کی بیٹنگ لائن اپ کے جو روٹ تھے جو کہ اس سیریز میں پہلی چیننگ میں نفس سنچری بھی نہیں بنا سکے تھے اپنے کریئر کی نہ صرف انہوں نے اکتیسویں سنچری سکور کی بلکہ بھارت کے مقابلے پر وہ ٹیسٹ ٹرکٹ میں سب سے زیادہ سنچرییاں بنانے والے غیر ملکی بلے باز دکتے ہیں دس سنچرییاں ان کی ہو گئی ہیں بھارت کے خلاف ٹیسٹ ٹرکٹ میں اور آج ان کی اکتیسویں ٹیسٹ ٹرکٹ میں سنچری تھی ہوپ کھیلے کمال کھیلے اور دو سو چھبیس گندوں پر نو چوکوں کے ساتھ ایک سو چھے رنز انہوں نے سکور کیے کریس پر ابھی وہ موجود ہیں اور اب ان سے انگلیش ٹیم کو امید ہے کہ وہ جس طرح اپنے مخصوص انداز میں کھیلتے ہیں اور جو روٹ نے سنچری سکور کی سکھ کا سانس کیا کیونکہ اس سیریز میں ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی جسپرید بھومرہ کی بغیر کھیلنے والی ٹیم انڈیا کو دو وکٹیں لے کر دیا آج محمد سیراج نے پھر آکاش دیپ تین وکٹوں کے حصول میں کامیاب رہے اور اگر دیکھا جائے تو جسپرید بھومرہ کی کمی کو کسی حد تک انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا بہرال جسپرید بھومرہ جسپرید بھومرہ ہے لیکن آکاش دیپ نے تین وکٹیں لے کر اپنے انتخاب کو درست ثابت کیا ایک وکٹ کے حصول میں روینڈراج ڈیجا کامیاب رہے ایشون نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کی آج کچھ بولنگ جسوال سے بھی کرائی رویت شرما نے اور کلدی بیادیو جو تھے وہ دس آور میں 21 سنس کے بدلے وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اور اگر اس ٹیسٹ میچ کی ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کے لیے اس ٹیسٹ میچ میں کافی کچھ موجود ہے آپ چار دن کا کھیل باقی ہے اور لگ بھگ 12 سیشن ابھی اس ٹیسٹ میچ میں باقی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم کوشش کرے گی کہ پہلی نگلے زیادہ سے زیادہ رنس کیے جائیں اور پھر انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ اس ٹیسٹ میچ میں بھارت کی ٹیم کو جو ہے وہ بڑے سکور سے روکے تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں آنے والے بلے بازوں میں شوئب بشیر ہیں جیمز انڈرسن ہے تو یہ انگلینڈ کی آنے والے بلے باز ہوں گے ریحان احمد کو اس ٹیسٹ میچ میں جو ہے وہ نہیں کھلائے گیا ہے والے روپنسن یہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں تو اب انگلینڈ اور بھارت کے درمیان جو رانچی ٹیسٹ میچ کا پہلا دن تھا اس کو کسی حد تک ہم کہا سکتے ہیں کہ ملا جولا یہ ٹیسٹ میچ کا پہلا دن رہا کبھی انگلینڈ کبھی بھارت اور اوورال اگر ہم یہ کہیں کہ اس ٹیسٹ میچ کے پہلا دن نے کسی ٹیم آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے سید یاہ حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ